بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ کے آئینے میں خوش شامدی ناظرین پرسرار مقامات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم بات کریں گے پرسرار اور خوفناک ترین مقام جسے اڑن تشتریوں یا ہوائی بلاؤں کی وادی کہا جاتا ہے دوستو آپ نے اب تک یہ تمام باتیں صرف فلموں اور ڈراموں کے اندر سنی یا دیکھی ہوگی لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ حقیقت میں آج سائنسی دور میں بھی یہ مخلوقات پائی جاتی ہیں جن کا حل سائنس دریافت کرنے سے بھی کاثر ہے تاہم اس سے پہلے ہم نے پرسرار مقامات جن میں بریج ٹراؤر ٹرائنگل اور بننگ ٹرائنگل کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جو افراد مقامات کا احوال جاننا چاہتے ہیں وہ ہمارے چینل میں ویڈیو سیکشن کے اندر ان مقامات کے بارے میں تفصیل جان سکتے ہیں تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ایک اور خوفناک مقام کی جانب سین لویس ویلی دوستوں امریکی ریاست کلوریٹو میں واقعہ اس وادی کا کچھ حصہ نیو میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے دریاریو گرینڈی کا منبع یہی ہے میکسیکو امریکی جنگ کے بعد یہ علاقہ امریکہ کے قبضے میں آیا اٹھارہ سو اٹھ سٹیسوی سے پہلے مقامی انڈین یوٹے قبائل کی شاخت کیپٹے یہاں آباد تھے اوری دنیا میں اس وادی کی وجہ شورت یہ ہے کہ یہی پر آج تک سب سے زیادہ اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے دوستوں اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات اس علاقے میں اتنے اہم ہیں کہ جوڑی مسئلی نامی ایک خاتون نے اپنے فارم ہاؤس میں بقاعدہ ایک ووچ ٹاور محض اس لیے تعمیر کروایا تاکہ وہ ان اڑن تشتریوں کو واضح طور پر دیکھ سکے اس خاتون نے دوہزاریسوی سے لے کر اب تک اکیلے ہی پچاس سے زائد بار اڑن تشتریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے کئی بار تو درجن افراد نے اکٹھے ایک ہی وقت میں ان کا نظارہ کیا مگر اڑن تشتریوں سے بھی زیادہ مسک شدہ مردہ جانوروں کے پائے جانے کی چٹ پٹھی کہانیاں یہاں مشہور ہیں یہ سلسلہ انیس سو سلسٹ ایسوی میں شروع ہوا جب سنپی نامی ایک گھوڑے کی لاش ملی جس کا مغز غائب تھا اور گردن کی ہڈیاں نیچی ہوئی تھی اس واقعے کے بعد اس طرح کے سینگڑوں مزید واقعات پیش آئے ان تمام واقعات میں کئی چیزیں مشترکہ ہیں مثلا جانوروں کے ارد گرد خون کا کوئی کترہ نہیں پایا گیا دوسرے ان کے جسموں کو بہت صفائی سے کاٹا گیا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شکاری درندوں کا کام نہیں اور تیسرے یہ کہ یہ تمام جانور ایک دن پہلے تک بلکل تندرست و توانہ تھے اس سلسلے میں آج تک تحقیقات کسی نتیجے تک نہیں پہن سکیں اور یہ واقعات اب بھی جاری ہیں دوستوں کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پہلے کی رات انہیں آسمان پر کچھ پرسرار سی روشنیاں نظر آتی ہیں اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کام کسی خلائی مخلوق کا ہے ناظرین امید ہے کہ آج کی یہ پرسرار اور خوفناک ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا آج کی اپیسوڈ میں بس اتنا ہی اگلی اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے ایک اور پرسرار مقام کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ